وَهَلْ لِطَلَبِ الْتَسْدِيقِ فَقَتْ نَحْوُ هَلْ جَاءَ صَدِيقُكَ وَالجَوَابُ نَعَمْ أَوْ لَا وَلِذَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا ذِكْرُ الْمُعَادِلِ فَلَا يُقَالُ هَلْ جَاءَ صَدِيقُكَ أَمْ عَدُوُكَ وَهَلْ تُسَمَّى بَسِيقَةً إِنِ اسْتُفْهِمَ بِهَا عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ فِي نَفْسِه نَحْوَ هَلِ الْعَنْقَاءُ مَوْجُودَتُن انشاء کا باب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ نے پڑھا تھا انشاء وہ کلام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اور پھر یہ دو قسم پر ہے ایک انشاء طلبی اور ایک انشاء غیر طلبی طلبی انشاء وہ جس میں کسی چیز کی طلب ہو غیر طلبی جس میں طلب نہ ہو اور پھر یہ انشاء طلبی پانچ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے بھئی عمر، نحی، استفحام، تمنی اور ندہ اور اس میں سے عمر اور نحی کی بحث مکمل ہو بھی تھی استفحام کی بحث چل رہی تھی آپ نے پڑھا کہ استفحام وہ کسی چیز کے علم کو طلب کرنا کسی چیز کے جاننے کو طلب کرنا یہ ہے استفحام اور اس کے سئی عدوات ہیں حمزہ ہے، حل ہے، ماں، من، متا، ایانا وغیرہ بھئی پھر یہ جو عدوات استفحام ہیں ان میں سے بعض طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لئے آتے ہیں اور ان میں سے بعض صرف طلب تصدیق کے لئے آتے ہیں اور بعض صرف طلب تصور کے لئے آتے ہیں تو یہ تین قسم کے ہو گئے بعض صرف کس کے آئیں گے؟ طلب تصور کے لئے بعض صرف طلب تصدیق کے لئے اور بعض طلب تصور اور تصدیق دونوں کے لئے سب سے پہلے حمزہ کے بارے میں ہم نے پڑھا حمزہ جو ہے وہ اس باب کے اندر اصل ہے استفحام کے عدوات میں اصل کیا ہے؟ حمزہ ہے تو لہٰذا وہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے طلب تصور کے لئے بھی اور طلب تصدیق کے لئے بھی پھر اس کے بعد تصور اور تصدیق کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا گئی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ تصور جو ہے وہ ادراک المفرد ہے مفرد کا ادراک کرنا اور تصدیق جو ہے وہ نسبت کا ادراک کرنا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مناطقہ کی اصل نظر قول معقول کی طرف ہوتی ہے میں نے بتلایا دو قسم کے ہیں ایک قول ملفوظ ایک قول معقول بھئی قول معقول وہ بات وہ چیز جو ذہن میں آئے وہ کیا ہے؟ قول معقول اور پھر اسی کو جب آپ زبان سے ادا کریں تو یہ قول ملفوظ بن جاتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمون تو سب سے پہلے یہ بات میرے ذہن میں آئی زیدن بھی اور قائمون بھی اور ان کے درمیان میں نے نسبت بھی قائم کر دی زید کیلئے کیا مان لیا؟ قیام کو مان لیا تو ذہن کے اندر زید کیلئے میں نے قیام کو ثابت کیا تو جب تک میں نے زبان سے نہیں کہا یہ قول معقول ہے یعنی عقل میں ہے کس میں ہے یہ قول؟ یہ عقل میں ہے اور پھر جب میں زبان سے کہوں گا تو یہ قول ملفوظ بن جائے گا یعنی جس پر تلفز کیا گیا لفظ یہ بن جائیں گے تو مناطقہ کی اصل نظر قول معقول کی طرف ہوتی ہے قول ملفوظ کی طرف نہیں چنانچہ منطق کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ مسلسل قول معقول پر بات کرتے چلے جاتے ہیں ہاں کہیں کہیں پر قول ملفوظ پر بھی بات کرتے ہیں لیکن قول ملفوظ کی طرف ان کی اصل توجہ نہیں لیکن اسے بہت کرتے ہیں مجبوری کی وجہ سے مجبوری یہ ہے کیونکہ قول معقول جو ہے جو بات ذہن میں آئی ہے وہ دوسرے کو سمجھانے کے لیے لفظوں ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے قول ملفوظ ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے جب تک میں زبان سے نہیں کہوں گا زیدن قائمن آپ کو تو پتہ نہیں چل سکتا کہ میرے ذہن میں یہ زیدن قائمن والی نسبت موجود ہے صورت سمجھ میں آگئی تو چونکہ قول معقول دوسروں کو سمجھانے کے لیے قول ملفوظ کا سہارا لینا پڑتا ہے اس لیے وہ لفظوں سے بھی بحث کرتے ہیں لیکن وہ اس مجبوری کی بنا پر یعنی طبعا طبعا اصل نظر ہے قول معقول کی طرف اور طبعا پھر کس سے بحث کرتے ہیں وہ قول ملفوظ سے وہ اس کے تابع ہے چونکہ اس کا سہارا لیا جاتا ہے باسم جھانے کے لیے چنانچہ اسی لیے انہوں نے تصور کی تاریخ کیا کی ادراف المفردی ادراف کا کیا مانا میں نے بیان کیا تھا کسی چیز کا ذہن میں حاصل ہونا ذہن میں آنا یہ کیا ہے ادراف تو دیکھو ادراف تصور کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا ادراف المفردی مفرد کا ذہن میں آنا مفرد کا ذہن میں حصول یہ کیا کہلاتا ہے یہ تصور کہلاتا ہے اور تصدیق کی کیا تاریخ کی ادراف النسبتی نسبت کا ادراف کرنا یعنی ذہن میں نسبت کا حاصل ہونا یہ ہے تصدیق دیکھو لفظ کی بات ہی نہیں کی انہوں نے ذہن کے اندر حاصل ہونا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ ہے ادراک المفرد یعنی تصور اور ادراک نسبت یعنی کہ تصدیق بھئی تو میں نے بتلایا تھا مفرد کا ادراک وہ ہے جس میں نسبت نہ ہو اور جس میں نسبت ہو یعنی ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے یہ ہے نسبت زیدن قائمون دیکھو زید کی طرف قائمون کی نسبت ہے قیام کی نسبت ہے اور زیدن لئیسہ بھی قائمین یہاں زید سے قیام کی نفی ہے تو ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے یہ ہے نسبت یہ کیا ہے نسبت تو حمزہ دونوں کی طلب کے لیے آئے گا ہے مفرد یعنی تصور کی طلب کے لیے بھی حمزہ آئے گا اور تصدیق کی طلب کے لیے بھی حمزہ آئے گا اور پھر اس کے بعد ذکر آیا تھا آم متصلہ اور آم منقطعہ کا آپ نے پڑھا ہوگا کافیہ وغیرہ میں تو یہ آم کس میں سے حروف عطف میں سے اور یہ دو قسم پر ہے ایک آم متصلہ کہلاتا ہے ایک آم منقطعہ آم متصلہ وہ ہے جس کے دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تائین کا سوال کیا جاتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں اعلیم مسافرن ام خالدن تو آپ تائین طلب کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون مسافر ہے تو یہ آم متصلہ ہے اور آم منقطعہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ ہے جہاں ایک بات کو چھوڑ کر دوسری بات کی طرف دوسری بات کی طرف انسان رخ کر لے تو یہ اعراض کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا اعراض یعنی یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے یہ آم منقطعہ اس سے ما قبل اور کلام ہوگا اس کے ما بعد اور کلام ہوگا اور دونوں ایک دوسرے سے منقطعہ ہوں گے ان میں کوئی ربط نہیں ہوگا کوئی تعلق نہیں ہوگا مثلا کافیہ میں جیسے اس کی مثال دی ہے آپ کو دور سے ایک چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی آپ نے اپنے ساتھی سے کہا انہا لائی بلون یقینا یہ اونٹ ہیں بھئی خبر دی اس کو اور خبر بھی بڑی قطعی انہا بھی لے کر آئے اللہ میں افتداء بھی لے کر آئے وغیرہ بھئی تو یہ کیا ہے دیکھو خبر دی ہے لیکن تھی جب وہ چیز کچھ تھوڑی سی قریب آئی اب آپ کو خود شبہ پڑ گیا کہ یہ تو اونٹ نہیں معلوم ہوتے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اب آپ کہتے ہیں ام شاہن ای ام اہی شاہن کیا یہ بکریاں ہیں بھیڑ بکریاں ہیں تو شاہ جمع ہے شاہ کی تو اب آپ دیکھئے ماہ قبل میں آپ خبر دے رہے تھے اب آپ نے اس خبر کو چھوڑ دیا آگے خود سوال پوچھنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے یہ بھیڑ بکریاں یا کوئی اور چیز ہیں بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھو منقطع ہیں دونوں کلام ایک دوسرے سے ماہ قبل میں خبر ماہ بعد میں انشاء اور آپ جانتے ہیں خبر اور انشاء ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں بلکل الگ چیزیں ہیں بھئی کلام کی دو الگ انواع ہیں بھئی تو یہ تو ایک سورت تھی ماہ قبل میں خبر ماہ بعد میں انشاء وہ کبھی ہو سکتا ہے دونوں طرف ایک ہی جو ان لوگ کے چیز ہو بھئی لیکن بھارہ انقطع ہوگا مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں ازیدن عندہ کا کیا زید آپ کے پاس ہے پھر ایک ذم مجھے خیال آیا یہ تو میری زبان پر کہ بھئی ویسے زید کلس آگیا میں تو دراصل کس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا عمر کے بارے میں میں فوراں کہتا ہوں ام عمرن عندہ کا ازیدن عندہ کا ام عمرن عندہ کا تو دیکھئے یہ عمر کے ذریعے ماہ قبل کے سوال ہی کو میں نے چھوڑ دیا اور دوسرا سوال کر دیا تو دیکھو یہاں انقطع ہے اس سوال کو کیا کر دیا چھوڑ دیا اب اسے سوال کو ذکر کر دیا تو یہ عمر منقطع ہے یہ تو ساری بحث آپ پیچھے بھی پڑ چکے ہیں اسی کا میں تقرار کروا رہا تھا کئی ہی چھوٹیاں آپ گزار کر آئیں تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا عمر متصلہ میں اور عمر منقطعہ میں بھئی اتنا تو پتا چل گیا عمر متصلہ کے ذریعے دو چیزوں میں سے ایک کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے اور عمر منقطعہ کے ذریعے ما قبل کے کلام سے اعراض کیا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا کلام کیا جاتا ہے تو یاد رکھئے عمر متصلہ کے اندر عمر کے ماباد مفرد ہوگا کیا ہوگا عمر متصلہ میں عمر کے ماباد مفرد ہوگا اعليم مسافرم ام خالدن تو ام کے بعد دیکھو خالد مفرد آیا اَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا اَمْ يُوسُفُ تو ام کے بعد کیا آیا یوسف مفرد آیا اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنِ الْأَمْرِ اَمْ رَاغِبٌ فِيهِ تو دیکھو ام کے بعد راغِبٌ سیح آیا مفرد آیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی جبکہ ام منقطعہ میں ام کے ماباد پورا کلام ہوگا پورا جملہ ہوگا کیا ہوگا پورا جملہ ہوگا اَزَيْدٌ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرٌ عِنْدَكَ تو دیکھو اَمْرٌ عِنْدَكَ پورا جملہ آیا لیکن اگر کہیں مفرد بھی آ جائے ام منقطعہ میں اس کو بھی جملے کی تاویل میں کر لیا جائے گا وہاں پر بھی اس جملے کے باقی اجزاء کو محضوف اور مقدر نکال لیا جائے گا جیسے وہ کافیہ کی مثال تھی اِنَّهَا لَعِبِلُنْ پھر آپ نے کیا کہا اَمْ شَاءٌ اَمْ شَاءٌ تو یہاں اَمْ کے بعد شَاءٌ مفرد آیا لیکن کس تاویل میں ہے کیا ہے پورا جملہ ہے اَمْ آہِیَ شَاءٌ دیکھو پورا جملہ بنا دیا اس کا اور وہ موقع محل آپ کو بتا دے گا جو استعمال کرنے والا ہے بولنے والا ہے اس کے بولنے سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون سا عام مراد ہے مفرد لفظ تو یہ مفرد ذکر کر رہا ہے لیکن مراد کیا ہے پورا جملہ ہے تو وہاں اس کو پورا جملہ مانا جائے گا سور فرق سمجھ میں آ گیا تو عامِ متصلہ میں تو ہو گئی مفرد ہمیشہ عامِ منقطعہ میں ماباد میں جملہ ہوگا اور کہیں اگر مفرد آ بھی جائے وہ سورتاً مفرد ہے حقیقتاً مفرد نہیں وہاں دوسرے اجزاء جملے کے جو ہیں مبتدہ وغیرہ جو بھی ضرورت وہ وہ اس کے مطابق نکال کر اس کو پورا جملہ شمار کریں گے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھئی تو حمزہ طلبِ تصور کے لئے بھی آئے گا اور طلبِ تصفیح اور پھر یہ بات بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی جہاں آپ تصور کو طلب کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے نسبت کا علم آپ کو پہلے سے ہے تصدیق کا علم آپ کو پہلے سے ہے جب آپ نے پوچھا عالیم مسافرن ام خالدن کیا عالی سفر کرنے والا ہے یا خالد معلوم ہو اتنا علم آپ کو ہے کہ کوئی سفر کرنے والا ہے کوئی ایک مسافر ہے اتنا علم نسبت کا علم آپ کو پہلے سے ہی ہے البتہ تعیین نہیں ہے کہ کس کے ساتھ یہ سفر کی نسبت قائم ہے کون ہے سفر کرنے والا تو وہ تعیین کو آپ طلب کر رہے ہیں تو جہاں بھی آپ تصور کو طلب کرتے ہیں تو معلوم ہو وہاں نسبت آپ کو پہلے سے حاصل ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے بھئی آگے سبق میں بھی یہ باتیں آئیں گی اس لئے تو ذہن میں رکھنا جہاں بھی آپ کیا کرتے ہیں طلبِ تصور کرتے ہیں معلوم ہو وہاں تصدیق پہلے سے آپ کو حاصل ہے اب صرف کیا چاہتے ہیں تعیین چاہتے ہیں سورہ سمجھ میں آگئے بھئی اب دیکھئے کتاب پر بھئی کہتے ہیں وَحَلْ لِطَلَبِ تَصْدِيقِ فَقَتْ اور حل جو ہے وہ صرف تصدیق کی طلب کے لئے آتا ہے حمزہ تو دونوں کے لئے آتا تھا طلبِ تصور کے لئے بھی اور طلبِ تصدیق اور حل جو ہے لطلبِ تصدیق فقط یہ صرف تصدیق کی طلب کے لئے آتا ہے بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کیسے پتا چلے گا کہ تصور کو طلب کیا جا رہا ہے یا تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے پہچان بتلائی تھی آپ کو جس تصدیق وہ ہے نعم ہاں شابت تصدیق وہ ہے جس کا جواب نعم یا اللہ کے ساتھ دیا جا سکے معلوم ہو وہاں تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے میں آپ سے کہتا ہوں حل جا عزیدن کیا عزید آ گیا ہے آپ کہتے ہیں نعم یا آپ کہتے ہیں لا دیکھا اس کا جواب کیا آیا نعم یا لا کے ساتھ لہذا معلوم ہوا میں نے کس چیز کو طلب کیا ہے تصدیق کو طلب کیا اور اگر نعم یا لا کے ساتھ جواب نہ دیا جا سکے تو سمجھ جائیں کہ یہ طلبِ تصور ہے یعنی تعیین کو طلب کیا جا رہا ہے اَخْ عَلِيُمْ مُسَافِرٌ اَمْ خَالِدٌ کیا عالی سفر کرنے والا ہے یا خالد اس کا جواب نعم یا لا سے نہیں دے سکتے بلکہ تعیین چاہیے کہ کون ہے وہ مثلا علی ہے یا مثلا خالد ہے جب یہاں نعم یا لا سے جواب نہیں دیا جا سکتا معلوم ہوا یہ کس لیے ہے طلبِ تصور یہاں تصور کو طلب کیا جا رہا تھا اس کی تعیین طلب کی جا رہی تھی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو انہوں نے کہا حل جو ہے وہ طلبِ تصدیق کے لئے ہوگا فَغْصِرَفْ نَحْوُ حَلْ جَا أَصَدِيقُكَ کیا آپ کا دوست آگیا ہے وَالْجَوَابُ النَّعَمْ أَوْلَا اور جواب کیا ہوگا نعم یا لا اسی سے تو پتا چلے گا نعم یا اللہ سے یہ تصدیق طلب کی جا رہی ہے وَلِذَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا ذِكْرُ الْمُعَادِلِي اور اسی وجہ سے ممتنے ہے اس حل کے ساتھ معادل کا ذکر حل کے میں بھئی اس کے معادل کا لفظ اس کا معادل ذکر نہیں کیا جا سکتا بھئی معادل معادل آپ نے پڑھا تھا وہ برابر کا لفظ بھئی جن کے درمیان آپ تعیین طلب کر رہے ہیں بھئی آپ نے پڑھا کہ حمزہ کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے تصور کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اور تصور کو جب طلب کریں اس کی بات کریں صرف بھئی جب حمزہ کے ذریعے تصور کو طلب کیا جائے تو کس چیز کی تعیین مطلوب ہے کس کی تعیین کو طلب کیا جا رہا ہے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا مسئول عنہ وہ ہے یعنی جس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے وہ ہے جو حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے عالیون دیکھو حمزہ کے ساتھ کیا لنس ملا ہوا ہے عالیون یہ یہ مسئول عنہ ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور اس کا ایک برابر کا لفظ وہ ام کے بعد ذکر ہے وہ کیا ہے ام خالد تو علی اور خالد یہ دو برابر ہیں اس نسبت کے اندر آپ کو اتنا پتہ ہے ان دو میں سے کوئی ایک مسافر ہے اب آپ صرف تعیین طلب کر رہے ہیں تو حمزہ کے بعد جو اسم آتا ہے یا جو چیز آتی ہے اس کا معادل اس کے برابر کا لفظ ام کے بعد ذکر ہوتا ہے کس کے بعد ام کے بعد یعنی ان دو میں سے تعیین مطلوب ہوتی ہے بھئی تو لہٰذا یہاں پر بھی جب حل کے ذریعے تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے اور تصدیق کا پتہ کیسے چلے گا نعم یا لا کے ساتھ اس کا جواب بنتا ہوگا تو یہاں اس کا معادل ذکر نہیں کیا جائے گا یہاں پر ام یعنی ام کے بعد اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ یہاں ذکر نہیں ہوگا فَلَا يُقَالُ پس یہ نہیں کہا جا سکتا یہ نہیں کہا جائے گا حَلْ جَاءَ صَدِقُكَ أَمْعَدُوكَ کیا آپ کا دوست آیا ہے یا دشمن یہ کہنا درست نہیں ہے یہ کہنا کیوں نہیں کہہ سکتے یہ اس لیے کیونکہ معادل ذکر کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ تعیین کو طلب کر رہے ہیں کس کو تعیین کو تعیین کو اور حل آتا ہے طلب تصدیق کیلئے آپ نے پڑھا کس لیے طلب تصدیق تو جیسے حل آیا حل نے بتلا دیا کس کو طلب کیا جا رہا ہے تصدیق کو اور آگے آمیں متصلہ آ گیا جس کے بعد معادل ذکر ہے آمیں متصلہ اور آمیں متصلہ تو کس لیے آتا ہے طلب تصور آمیں متصلہ کہ یہ کیا طلب کیا جاتا ہے کس کو ذکر کرتے ہیں طلب تصور میں وہ ذکر ہوتا ہے پیچھے آپ حمزہ کے اندر پڑھ چکے تو حل سے پتا چل رہا ہے کہ تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے اور آگے آمیں متصلہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ تصور کو طلب کیا جا رہا ہے کس کو تصور کو طلب کیا جا رہا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا جہاں تصور کی طلب ہوتی ہے معلوم ہوا تصدیق کا علم ماں آپ کو پہلے سے ہے جہاں تصور کی طلب ہوتی ہے وہاں تصدیق کا علم پہلے سے ہے تو یہاں حل بتلا رہاہا ہے آپ کو تصدیق کا علم ہی نہیں ہے کیونکہ حل کس لئے آتا ہے طلب تصدیق کے لئے اور ام بتلا رہا ہے کہ آپ کو تصدیق کا علم پہلے سے ہے تو دونوں میں منافعات ہے دونے دوسرے کсть ضد ہیں حل کس لئے آتا ہے طلب طلب تصور کے لیے معلوم ہو آپ کو تصدیق کا علم ہے ہی نہیں اور عم کس لیے آتا ہے طلب تصور کے لیے معلوم ہو آپ کو تصدیق کا علم پہلے سے ہے تو حل نے بتایا آپ کو تصدیق کا علم نہیں اور عم سے پتا چل رہا ہے آپ کو تصدیق کا علم ہے دونے دوسرے کی ضد ہیں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی یا تو آپ کو تصدیق کا علم پہلے سے ہوگا یا پہلے سے علم نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں چیزیں ہو آپ کو علم ہو بھی اور آپ کو علم نہ بھی ہو تو لہذا دونوں میں منافعات ہیں حل نے بتلایا کہ طلب تصدیق ہے عم نے بتلایا کہ تصدیق کا پہلے سے پتا ہے اس کی کوئی طلب نہیں ہے صرف تصور کی طلب ہے تو دونوں ایک دوسرے میں منافعات ہے لہذا یہاں پر معادل کو ذکر کرنا صحیح نہیں یعنی عم متصلہ کو استعمال کرنا صحیح نہیں بھئی لہذا فَلَا يُقَالُوا یہ نہیں کہا جا سکتا حَلْ جَعَا صَدِيقُكَ عَمْ عَدُوُوكَ یہ تو وہ تھی سورة جب ہم نے اس کو عمِ متصلہ بنایا ہاں اس کو عمِ منقطعہ آپ بنا سکتے ہیں کیا بنا سکتے ہیں عمِ منقطعہ بنا سکتے ہیں مثلا کیسے فرق کیا بتلایا تھا عمِ متصلہ اور منقطعہ میں عمِ منقطعہ کے بعد پورا جملہ آئے گا لہذا معباد میں پورا جملہ کر دو کلام صحیح ہو جائے گا حَلْ جَعَا صَدِيقُكَ عَمْ جَعَا عَدُوُوكَ عَمْ جَعَا عَدُوُوكَ اب عم کے بعد معادل نہیں ذکر ایک لفظ نہیں ذکر بلکہ پورا کلام ذکر ہے اور یہ عم کون سا بن جائے گا منقطعہ معلوم ہو آپ نے پہلے اس کے مخاطب کے دوست کے بارے میں پوچھا پھر اس سوال کو چھوڑ دیا کہ دوست کے بارے میں تو میں نے پوچھنا ہی تھی نہیں تھا میں نے تو کس کے بارے میں پوچھنا تھا اس کے دشمن کے بارے میں لہذا وہ کلام چھوڑ کر دوسرا سوال آپ میں کر دیا تو یہ عم منقطعہ ہوا اور عم منقطعہ وہ تو تصدیق کے اندر استعمال ہوتا ہے تو حال بھی تصدیق کے لئے ہو جائے گا عم منقطعہ بھی کس لئے ہے تصدیق کے لئے دونوں میں کوئی منافعات نہیں ہے بھئی لہذا یہاں عم متوصلہ کا استعمال تو صحیح نہیں عم منقطعہ کا استعمال صحیح ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی اور نیز یہ بھی یاد رکھئے حال جس جملے پر داخل ہو اس کا مصبت ہونا بھی ضروری ہے منفی کلام نہیں ہونا چاہیے حال جاہ صدیق کا کیا آپ کا دوست آگیا ہے دیکھئے مصبت کلام ہے نفی لا یا ما وغیرہ اس کلام میں نہیں اگر لا اور ما ہو پھر حال کا استعمال صحیح نہیں حال ما جاہ صدیق کا یہ کہنا صحیح نہیں بلکہ کیا کہیں گے حال جاہ صدیق کا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَحَلْ تُسَمَّا بَسِيطَةً اِنِسْتُفْهِمَ بِهَا عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ اور حال جو ہے اس کو بسیطہ کہتے ہیں بھئی یاد رکھیں اب تقسیم کر رہے ہیں آگے آپ کو بتائیں گے کہ حال دو قسم پر ہے ایک کو حال بسیطہ کہتے ہیں اور ایک کو حال مرقبہ کہتے ہیں ایک کو کیا کہتے ہیں حال اتنا تو پتا چل گیا آپ کو کہ حال کے ذریعے نسبت کو تلق کیا جاتا ہے یعنی تسبیق کو تلق کیا جاتا ہے پھر یہ دو قسم پر ہے ایک حال بسیطہ اور ایک حال مرقبہ حال بسیطہ وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کے نفس کے موجود کے بارے میں پوچھا جائے کیا یہ چیز موجود ہے کیا یہ چیز خارج میں پائی جاتی ہے کیا یہ چیز خارج میں پائی جاتی ہے خارج میں اس کا وجود بھی ہے یا نہیں مثلا آپ کسی سے پوچھتے ہیں حالیل عنقاء موجودتن کیا عنقاء پرندہ موجود ہے یعنی کیا اس کا وجود پایا جاتا ہے خارج میں اس کا وجود ہے تو عنقاء یاد رکھئے عنقاء کہتے ہیں یہ ایک فرضی پرندہ ہے حقیقت میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے ایک فرضی پرندہ ہے ویسے ایک فرض کر لیا گیا اور بہت بڑا پرندہ ہے کہتے ہیں جس کا ایک پر مشرق میں ہے تو ایک پر مغرب میں ہے یعنی ساری دنیا کا گویا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے اتنا بڑا پرندہ ہے تو یہ ایک فرضی ہے حقیقت سے تعلق نہیں ہے بھئی تو یہ ہے عنقاء اور بعض علماء نے لکھا کہ نہیں یہ حقیقت میں ایک پرندہ تھا اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے زمانے میں اور اس سے پہلے زمانے میں یہ پرندہ پایا جاتا تھا بھئی حضرت حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں یہ اور اس سے پہلے اور یہ بڑا پرندہ تھا یہ آتا تھا اور لوگوں کے بچے وغیرہ اٹھا کر لے جاتا تھا بھئی خوراک وغیرہ کے طور پر ان بچوں کو بڑا پرندہ تھا تو بچے وغیرہ بھی جہاں موقع ملا اٹھا کر لے جاتا تو لوگ بڑے تکلیف میں پڑ گئے پریشانی میں اور حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے دعا کی درخواست کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے لئے اس کے بددعا کی اور اللہ تعالی نے اس پرندے کی نسل ہی کو ختم فرما دیا تو یہ بات نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بڑا پرندہ تھا تو آپ کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کیا انقا موجود ہے یعنی کیا اس کا وجود پایا جاتا ہے خارج میں یہ پرندہ ہوتا ہے تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں نعم یا لا نعم کہیں گے یا لا کہیں گے جو بھی سوال کے مطابق تو یہ تو انقا ویسے ایک مثال ذکر کر دی کوئی بھی سوال کسی بھی چیز کے بارے میں آپ پوچھیں کہ اس کا وجود خارج میں ہے یا وجود خارج میں نہیں تو یہ جو حل جس کے ذریعے کسی چیز کے نفس سے وجود کے بارے میں پوچھا جائے کہ چیز ہے یا چیز نہیں ہے اس حل کو حل بصیقہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حل بصیقہ کہتے ہیں اور دوسرا حل مرکبہ حل مرکبہ وہ ہے جس میں ایک چیز بھئی دیکھئے بسیط اس کو کہتے ہیں جس کے اجزانہ ہوں بسیط کسے کہتے ہیں اجزانہ ہوں اجزانہ ہوں یعنی دو یا تین چیزیں وہاں نہیں ہوگی ایک ہی چیز ہوگی اس کے اجزانہ ہوں گی اور مرکب جس کے اجزانہ ہوتے ہیں جو کئی چیزوں سے مل کر بنے تو دیکھئے حل بسیطہ میں ایک چیز کے نفسِ وجود کے بارے میں سوال کیا گیا یہاں اجزانہ ہی نہیں نفسِ وجود کا سوال کیا گیا کس طرح کیا عنقہ موجود ہے تو عنقہ اور اس کا وجود یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں عنقہ پرندہ اور خارج میں عین اس کا وجود دیکھو یہ ایک چیز ہے یا نہیں وہ خارج میں جو عین اس کا وجود ہے اسی کو عنقہ کہتے ہیں یا کسی اور چیز کو کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں تو تو ایک ہی چیز کا گویا سوال ہو رہا ہے کسی چیز کے وجود کا سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی تو وہاں اس کو کیا کہیں گے حلِ بسیطہ کیونکہ ایک ہی چیز ہے دونوں دراصل ایک ہی چیزیں ہیں یا عجزہ نہیں دو چیزیں نہیں ہیں دو چیزیں نہیں عنقہ اور ہو اس کا وجود الگ ہو پھر تو آپ کہیں گے دو چیزیں آگئیں سوال کے اندر عنقہ بھی آیا وجود بھی آیا عنقہ الگ چیز اس کا وجود الگ لیکن یہاں تو دو چیزیں الگ آئی نہیں عنقہ جو ہے وہی تو ہے وہ جو خارج میں اس کا وجود ہے تو آپ نے اسی کے بارے میں سوال کیا کہ عنقہ کا خارج میں وجود ہے کہ وجود نہیں ہے سورت اس لئے اس کو حل بسیطہ کہتے ہیں جبکہ حل مرقبہ میں دو چیزیں آئیں گے کیونکہ مرقب ہوگا مثلا آپ کہتے ہیں حل زید قائم کیا زید کھڑا ہے تو دو چیزیں آگئے زید الگ اور قائم یعنی قیام الگ دو چیزیں ہیں یا نہیں تو دو الگ الگ چیزیں ہیں تو آپ نے زید کے لئے قیام کا ثبوت ہے یا ثبوت نہیں اس کے بارے میں پوچھا تو دو الگ الگ چیزیں آئیں تو اس کو کیا کہیں کہ حل مرقبہ کہیں حل بسیطہ میں دو یا زیادہ چیزیں نہیں تھی ایک ہی چیز تھی اسی چیز کے وجود کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور اس کا وجود وہ تو وہی عینی وہی چیز تو ہے کوئی اور الگ چیز تو نہیں ہے تو وہ بسیط بسیط ہے یعنی اس میں دو یا زیادہ چیزیں نہیں اجزاء نہیں ہیں جبکہ حل مرقبہ کے اندر دو یا زیادہ چیزیں ہوں گی ایک چیز کا سوال ہوگا دوسری چیز کے لئے کہ یہ اس کے لئے ثابت ہے یا ثابت نہیں حضر زید ان قائم ان کیا زید کھڑا ہے تو دیکھیں آپ نے زید کے لئے قیام کا ثبوت ہے یا ثبوت نہیں اس کے بارے میں پوچھا تو زید الگ چیز ہے قیام الگ چیز ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی دیکھیں اب کتاب پر وَحَلْتُ سَمَّا بَسِيطَةً اور حل جو ہے اس کو بسیطہ کہتے ہیں اِنِسْ تُفْحِيمَ بِهَا عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ اِنِسْ تُفْحِيمَ بِهَا اگر سب پوچھا جائے سوال کیا جائے بِهَا اے بِحَل حاضر امیر کس کو راجے حل کو اس کو بسیطہ کہیں گے اگر سوال کیا جائے اس حل کے ذریعے عن وجودی شئی کسی شئیس کے وجود کا فی نفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے خارج میں انقا کا وجود ہے یا وجود نہیں نَحْوْهَ لِلْعَنْقَعُ مَوْجُودَتٌ کیا انقا موجود ہے یعنی کیا اس کا وجود پایا جاتا ہے خارج میں وَمُرَقْقَبَةً اس کا عطف ہے بسیطہ تن پر اور حل کو مرقبہ کہتے ہیں اِنِسْتُفْحِيمَ بِهَا عَنْوُجُودِ شَئِئِن لِشَئِئِن دیکھا یہاں دو چیزیں آگئیں اور حل کو مرقبہ کہیں گے اگر پوچھا جائے بِهَا اس حل کے ذریعے عَنْوُجُودِ شَئِئِن کسی چیز کے وجود کے بارے میں لِشَئِن کسی دوسری چیز کے لئے کہ ایک چیز کا وجود ہے دوسری چیز کے لئے یا وجود نہیں ہے اس کو حلِ مرقبہ کہیں بات بھی سمجھ میں آئی کیا نہیں آئی بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا انسان کا خارج میں وجود ہے حلِ الْإنسَانُ مَوْجُودُن یہ حل کونسا ہے حل بسیطہ ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اس کے لئے ہمیشہ اسی طرح سوال ہوگا اور دوسرا حل مرقبہ ہوگا اس میں نفسِ وجود کے علاوہ اور کوئی بھی بات پوچھی جائے گی وہ حل مرقبہ ہوگا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کیا آپ کے پاس کاپی ہے حل کے در یہ عربی میں سوال یہ کرے کوئی یہ بھی مرقبہ کیا زید آ گیا ہے یہ بھی اگر حل سے سوال ہو حل کونسا ہوگا مرقبہ کیا آپ کا ساتھی آپ کے پاس ہے دیکھو یہ بھی اگر حل سے سوال ہوگا کونسا ہوگا حل مرقبہ کیونکہ نفسِ وجود کا جو سوال ہو صرف اس میں وہ حل بسیطہ کہلائے گا باقی سب سورتوں میں کیا کہلائے گا مرقبہ کہلائے گا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں حل کو مرقبہ کہیں گے اگر پوچھا جائے اس حل کے لئے ایک چیز کے وجود کو دوسری چیز کے لئے نحو مثال کے طور پر حل تبیزو العنقاء وتفررخو بھئی اس مثال پر توجہ رکھنا بھئی حل تبیزو العنقاء وتفررخو بازہ عبیزو کے معنی انڈے دینا اور فر رکھا یو فررخو کے معنی چوزے والا ہونا حل تبیزو العنقاء وتفررخو کیا حل تبیزو العنقاء وتفررخو کیا انقاء انڈے اور بچے دیتا ہے یہ ترجمہ کر لیں سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تفررخو کا کیا مانا ہے چوزے والا ہونا کیا انقاء انڈے دیتا ہے اور چوزوں والا ہوتا ہے یہ لفظی ترجمہ صحیح بن گیا سورہ سمجھ میں آگئے ایک شخص آپ سے پوچھتا ہے حل تبیزو العنقاء وتفررخو کیا انقاء انڈے دیتا ہے اور چوزوں والا ہوتا ہے آپ جواب میں کہیں گے نعم یا جواب میں کہیں گے لا سمجھ میں آیا بھئی تو یعنی گویا پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کیا انقاء کی نسل آگے چلتی ہے یعنی انڈے اور چوزے اس کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے آپ جواب میں کیا کہیں گے نعم یا کیا کہیں گے لا کہیں گے تو یہ تصدیق کے لئے حل آیا کیونکہ حل آتا ہے کس لئے ہے تصدیق کے لئے یہ واؤ کو او نہ پڑنا بھئی او پڑیں گے تو بات ہی ساری غلط ہو جائے گی پھر تو مانا بل جائے گا حل تبیزو العنقاء او تفررخو کیا انقاء انڈے دیتا ہے یا چوزوں والا ہوتا ہے پھر تو آپ تعیین کو طلب کر رہے ہیں اور حل ہے حل تو تعیین کے لئے تصور کی طلب کے لئے نہیں آتا بلکہ کس لئے آتا ہے تصدیق کی طلب کے لئے آتا ہے بھئی تو یہ واؤ ہے بھئی مانا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھئی اس سوال کا مقصد کیا حل تبیزو العنقاء او تفررخو یعنی کیا اس کی نسل آگے چلتی ہے انڈوں اور بچوں چوزوں والا وہ ہوتا ہے تو جواب میں کیا ہے گا نام یا لام اور اگر اس کو آو پڑے پھر تو یہ طلب تصور بن جائے گا صرف گویا اتنا آپ کو پتا ہے کہ اس کی نسل آگے چلتی ہے لیکن یہ نہیں پتا انڈے ہوتے ہیں یا چوزے یعنی بچے ہوتے ہیں سور سمجھ میں آگے تو پھر یہ درست نہ رہے گا تو آپ کہتے ہیں حل تبیزو العنقاء او تفررخو کیا انقا انڈے دیتا ہے اور چوزے والا ہوتا ہے وما یطلب بہا شرح الاسمی اور ما جو ہے اس کے لئے کسی اسم کی شرح کو طلب کیا جاتا ہے بھئی حمزہ کی بات بھی گزر گئی حل کی بات بھی گزر گئی حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے حل صرف طلب تصدیق کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ باقی عدوات جو پیچھے ذکر ہوئے تھے اور جن کا آگے ذکر آ رہا ہے وہی عدوات ان کی تفصیل آ رہی ہے کیا کیا مثلا پیچھے گزرے تھے مَا مَن مَتَا اَيَّانَ كَيْفَ اَيْنَا اَنَّا كَمْ اَيُنْ وغیرَا یہ سارے طلب تصور کے لئے آتے ہیں حمزہ ہے دونوں کی طلب کے لئے تصور اور تصدیق دونوں کی حل ہے صرف تصدیق کی طلب کے لئے جبکہ اب باقی جتنے ذکر ہوں گے یہ سارے طلب تصور کے لئے آئیں گے اور طلب تصور کا کیا معنی ہے کہ آپ کو تصدیق کا علم پہلے سے ہے اب صرف کیا چاہتے ہیں تائین چاہتے ہیں سورہ سمجھ میں آگئے تو لہذا اب باقیوں کا بیان شروع ہوا مَا بَجْ وَمَا يُطْلَبُ بِهَا شَرْحُ لِسْمِ اور مَا جو ہے طلب کیا جاتا ہے بِهَا حَذْ امیر مَا کو راجے مَا کے ذریعے شَرْحُ لِسْمِ کس چیز کو اسم کی شَرْحَا کو اسم سے مراد ہے کلمہ کلمہ اسم سے مراد وہ اسم نہیں ہے جو فیل اور حرق کے مقابلے میں آئے بلکہ اسم سے کیا مراد ہے کلمہ مَا کے ذریعے کسی کلمہ کی شَرْحَا کو یعنی اس کے معنی کو طلب کیا جاتا ہے چاہے معنی لغوی پوچھا جائے یا معنی استلاحی پوچھا جائے آپ جانتے ہیں ایک معنی لغوی ہوتا ہے ایک معنی استلاحی کسی خاص علم کسی خاص استلاح کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے تو چاہے کوئی بھی معنی پوچھا جائے شَرْحَا سے کیا مراد ہے اسم کا معنی اس کی تفسیر اس کو پوچھا جاتا ہے تو کسی بھی کلمہ کا آپ معنی جاننا چاہتے ہیں تو کس کی ذریعے سوال کریں گے مَا کے ذریعے مَا کے ذریعے مثلا کوئی پوچھتا ہے مَلْإِنسَانُمْ مَلْإِنسَانُمْ اور مقصد کیا ہے کیا پوچھنا چاہتا ہے انسان لفظ کا معنی پوچھنا چاہتا ہے تو یہ مَا اس کے لئے مَا استعمال ہوگا اور اس کو کہیں گے مَا شَارِحَا کیا کہیں گے مَا شَارِحَا جس کے ذریعے کسی اسم کے شرعہ کو طلب کیا جاتا ہے یعنی اس کے معنی کو پوچھا جاتا ہے معنی طلب کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَمَا يُطْلَبُ بِهَا شَرْحُ الْإِسْمِ اور مَا جو ہے طلب کیا جاتا ہے اس کے ذریعے اسم کی شرعہ کو یعنی اس کے معنی کو اور اس کی تفسیر کو نحو مثال کے طور پر مَلْ عَسْجَدُ کوئی پوچھتا ہے آپ سے مَلْ عَسْجَدُ معلوم ہو وہ عَسْجَد لفظ کا معنی پوچھ رہا ہے تو جواب میں آپ کہیں گے ہُوَا زَحَبُن کیا کہیں گے ہُوَا زَحَبُن سونا ہے یعنی عَسْجَد سونے کو کہتے ہیں سونا چاندی جو ہے وہ سونا جو ہے اس کو عَسْجَد کہتے ہیں عربی صوبان میں اور اسی طرح کوئی پوچھتا ہے اَوِلْ لُجَيْنُ اَيْمَلْ لُجَيْنُ لُجَيْن کیا چیز ہے معلوم ہو وہ معنی پوچھ رہا ہے لُجَيْن کا اس کو معنی کا پتا نہیں ہے جواب میں آپ کہتے ہیں ہُوَا فِضَّتُن لُجَيْن کیسے کہتے ہیں شاندی کو کہتے ہیں عربی زبان میں تو عَسْجَد سونے کا نام ہے اور لُجَيْن شاندی کو کہتے ہیں بھئی اَوْحَقِيقَةُ الْمُسَمَّ اس کا عطف ہے شرح الاسم پر شرح الاسم کو ذرا اٹھائیں اس کی جگہ حقیقت المسمہ رکھیں وَمَا يُطْلَبُ بِهَا حَقِيقَةُ الْمُسَمَّ اور مَا اس کی جگہ کیا جاتا ہے مسمہ کی حقیقت کو طلب کیا جاتا ہے تو کلام پورا کیا ہوا وَمَا يُطْلَبُ بِهَا شَرْحُ الْإِسْمِ اَوْحَقِيقَةُ الْمُسَمَّ مَا جو ہے اس کی جگہ اسم کی شرح کو طلب کیا جاتا ہے یا مسمہ کی حقیقت کو طلب کیا جاتا ہے بھئی ایک ہوتا ہے اسم ایک ہوتا ہے مسمہ اسم جیسے آپ پہ ایک ساتھی ہے اس کا نام ہے زید تو یہ زید ہوا اسم اور ذات زید ہوئی مصممہ میں جیسے زید کہتا ہوں اس کے ذات آپ کے ذہن میں فوراں آ جاتی ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے تو میں تو ذکر کر رہا تھا زید میں نے تو صرف نام لیا اسم لیا اور آپ کے ذہن میں اس کا مصممہ آ گیا کون آ گیا مصممہ آ گیا یعنی جس کا وہ نام ہے جس کا وہ نام بھئی دیکھئے یہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کتاب کیا کہتے ہیں یہ کتاب جس میں آپ سبق پڑھ رہے ہیں عربی میں بھی اس کو کیا کہتے ہیں کتاب اب میں زبان سے کہتا ہوں کتاب میں نے تو ایک لفظ بولا لیکن جیسے لفظ زبان پر آیا آپ کے ذہن میں اس مصممہ یہ جس کا نام کتاب ہے پوراً آپ کے ذہن میں یہ آ گئے آپ کے ذہن میں تو اسم کیا ہے اسم تو اس لفظ وہ لفظ ہے اور مصممہ اس کی ذات ہے وہ مصممہ جس چیز کا وہ نام ہے بھئی وہ کیا ہوگا مصممہ ہوگا بھئی سورہ سمجھ میں آ گئے بھئی اچھا انہوں نے کیا کہا کہ ماں کے ذہنے کیا کیا جاتا ہے کسی اسم کی شرعہ کو طلب کیا جاتا ہے یا مصممہ کی حقیقت کو اسم کی تو شرعہ ہوگی اسم تو لفظ کا نام ہے اس لفظ کا معنی ذکر ہوگا اور مصممہ مصممہ کی تو حقیقت کے بارے میں سوال دھوگا مثل وہی مثال دیکھو مل انسان مل انسان اگر میں اس کے لئے انسان لفظ کا معنی پوچھ رہا ہوں اس لفظ انسان کس کا ذات انسان کو نہ دیکھیں لفظ لفظ انسان کا اگر شرعہ طلب کر رہا ہوں تو معنی یہ یہ جو لفظ انسان اس کا کیا معنی ہوتا ہے یہ کس کو کہتے ہیں یہ میں پوچھ رہا ہوں اور اگر میں اس کے لئے کیا کر رہا ہوں حقیقت مسمع پوچھ رہا ہوں تو پھر میں اس لغت کا معنی نہیں پوچھ رہا یہ جس ذات کو کہتے ہیں یہ انسان جس ذات کا نام ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے میں اس کا سوال کر رہا ہوں اس کا سوال تو اس ماہ کے ذریعے اسم کی شرعہ کو بھی طلب کیا جاتا ہے اور کبھی اسی ماہ کے ذریعے اس اسم کا جو مسمع ہوتا ہے اس کی حقیقت کو بھی طلب کیا جاتا ہے مل انسان ماں کے ساتھ تو اسم ذکر ہے لیکن میں اس اسم کا معنی نہیں پوچھ رہا بلکہ اس اسم کا جو مصمع ہے جس کا یہ نام ہے جس کو انسان کہتے ہیں اس کی حقیقت پوچھ رہا ہوں تو مثلا جواب میں آپ کیا کہیں گے حیوان الناتقن بری اگر مثلا میں نے کیا پوچھا انسان کے شرع پوچھی مل انسان انسان کسے کہتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں حقیقت نہیں پوچھ رہا لفت کا معنی پوچھ رہا ہوں تو آپ کچھ بھی جواب دے دیں جس سے کچھ نہ کچھ وضاحت ہو جائے مثلا آپ کہہ دیں انسان ایک مخصوص جاندار کا نام ہے بس جواب ہو گیا میں نے بھی کیا پوچھا تھا انسان کسے کہتے ہیں مل انسان آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں بس جواب ہو گیا جیسے آپ نے کیا کہا جواب میں انسان ایک مخصوص جاندار کا نام ہے اور اگر پوری تعریف کر دیں وہ بھی چھیک ہے سمجھ میں آیا بھئی اور اگر میں پوچھوں مل انسان اور مقصد میرا کیا ہے مسمع کی حقیقت ہے پوچھ رہا ہوں تو جواب میں آپ کو صرف کیا کہنا پڑے گا حیوان ناطق کہ انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناطق ہے بھئی حیوان ناطق ہے تو اب یہ حیوان ناطق یہ انسان کی حقیقت ہے بھئی تو اس کو کہیں گے ما حقیقیہ جس کے لئے اسم کی شرعہ کو طلب کیا جائے اسے کہتے ہیں ما شارحہ اور جس ما کے ذریے مسمع کی حقیقت کو طلب کیا جائے اسے کہتے ہیں ما حقیقیہ کہتے ہیں بھئی ما حقیقیہ تو کہتے ہیں او حقیقت المسمع یا اس ما کے ذریعے طلب کیا جائے گا مسما کی حقیقت کو نحو مل انسان جیسے مل انسان اس ما کے ذریعے حقیقت انسان کو طلب کیا گیا او حال المذکوری معاہا یا اس ما کے ذریعے طلب کیا جائے گا حال المذکوری حال اس چیز کا جو ذکر کی گئی ہے معاہ اے معا ما حاضر امیر کس کو راجے ماں کو اس چیز کے حال کو پوچھا جائے گا المذکور معاہ جو ذکر کیا گیا ہے کس کے ساتھ ماں کے ساتھ جیسے آپ کا کہنا قادم کا کیا معنی آنے والا خدوم کا معنی ہوتا ہے آنے تو قولک لقادمین علیکہ جیسے کہ آپ کا کہنا آپ کے پاس آنے والے سے آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ آنے والے سے کہتے ہیں ماں انتا ماں انتا آپ کیا ہیں اب دیکھئے ماں کے ساتھ کیا ذکر کیا گیا حال المذکور معاہ وہ اس چیز کا حال جو ماں کے ساتھ ذکر ہے اس کے حال کو طلب کیا جاتا ہے کس کے ذریعے ماں کے ذریعے توجہ ہے سبق کی طرف ماں کے ذریعے کبھی کیا کیا جائے گا کسی اسم کی شرعہ کو طلب کیا جائے گا کبھی ماں کے ذریعے کیا کیا جائے گا مکمہ کی حقیقت کو طلب کیا جائے گا اور کبھی ماں کے ذریعے وہ لفظ جو ماں کے ساتھ ذکر ہے جیسے ماں انتا ماں کے ساتھ کونسا لفظ ذکر ہے انتا اس انتا جو ماں کے ساتھ ذکر ہے اس کے حال کو پوچھا جائے گا کس کو تو اب آپ ماں انتا کے ذریعے انتا لفظ کی شرعہ بھی نہیں پوچھ رہے آپ اس ماں کے ذریعے یہ جو ساتھ انتا ذکر ہے اس کی حقیقت بھی انتا کی حقیقت بھی نہیں پوچھ رہے بلکہ انتا کے حال کو پوچھ رہے ہیں اس کے وسط کو پوچھ رہے ہیں ماں انتا آپ کیا ہیں یعنی عالم ہیں یا تاجر ہیں آپ عالم ہیں یا تاجر ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی بات آپ پوچھ رہے ہیں کوئی بھی حال پوچھ رہے ہیں کس کا حال پوچھ رہے ہیں جو ماں کے ساتھ جو لفظ ذکر کیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں دیکھئے انتا کہ میں نے اس کے حال کو پوچھا ماں انتا آپ کیا ہیں تو آپ جواب میں کہیں گے یا کوئی جواب میں مثلاً کیا کہے گا جو بھی موقع محل کے مطابق جواب ہوا معلوم ہوا ماں کے ذریعے اسم کی شرعہ کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اس کو ماں شارحہ کہتے ہیں ماں کے ذریعے مصمع کی حقیقت کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اس کو ماں حقیقیہ کہتے ہیں اور اسی طرح ماں کے ذریعے جو لفظ اس کے ساتھ ذکر ہے اس کے حال کو بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کا بھی سوال کیا جا سکتا ہے سوال کیا جا سکتا ہے اب دیکھئے ہمارے پاس چار چیزیں آگئیں حل بھی دو قسم پر ماں بھی دو قسم پر ایک حل بسیطہ ایک حل مرقبہ ایک ماں شارحہ ایک ماں حقیقیہ تو یہ چار چیزیں ہوئیں چار قسم کی ان میں یاد رکھیں پھر علامہ منطق آپ نے منطق میں پڑا ہوگا وہ ترتیب بھی بیان کرتے ہیں کہ پہلے کس سے سوال ہوتا ہے پھر کس کو استعمال کیا جاتا ہے پھر کس کو استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ماں شارحہ سے سوال ہوتا ہے کس کے ذریعے ماں شارحہ کے کوئی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے آپ سے پہلے اس لفظ کا معنی دوسرے سے پوچھتے ہیں اس لفظ کا کیا معنی ہے مَلْا عَنْقَا عَنْقَا کسے کہتے ہیں جب آپ کو اس کا معنی کا پتا چل گیا کہ یہ بڑا پرندہ ہے پھر اب آپ سوال کرتے ہیں حل بسیطہ کے ذریعے حَلِلْا عَنْقَا وَمَوْجُودَتُن کیا عَنْقَا کا خارج میں وجود پایا جاتا ہے پھر آپ کو پہلے پتا چلا ہاں خارج میں بھی پایا جاتا ہے اب آپ اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور حقیقت کا سوال کس سے ہوگا مَحَقِقِيَّةَ کے ذریعے مَلْعَنْقَا عَنْقَا کی حقیقت کیا ہے تو آپ پھر حقیقت بتلائے گا دوسرا آپ کو پھر جب حقیقت کا بھی پتا چل گیا اب آپ باقی باتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا یہ انڈے چوزے دیتا ہے کیا اس کی نسل آگے چلتی ہے کیا اس کا رنگ کس طرح کا ہوتا ہے یہ کتنا بڑا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے وغیرہ وہ پھر بعد کی باتیں ہیں تفسیر سمجھ میں آگئے اور وہ کس کے ذریعے ہوگا حل مرقبہ کے ذریعے کس کے ذریعے تو سب سے پہلے کس کے ذریعے سوال ہوتا ہے مَا شارحہ کے ذریعے اور پھر اس کے بعد حل بسیطہ کے ذریعے سوال ہوتا ہے اس کے بعد مَا حقیقیہ کے ذریعے سوال ہوگا اور سب سے آخر میں حل مرقبہ کے ذریعے تفسیر بھی سمجھ میں آئی کہ ساری اوپر سے گزر گئی اتنی لمبی تقریر حالانکہ یہ مختصر مقام تھا میں نے کہا خوب وضاحت ہو جائے اتنی تفصیل بیان کی تو حل کسی قسم پر بسیطہ اور مرقبہ اور بسیطہ کے ذریعے نقصِ وجود کا سوال ہوتا ہے اور مرقبہ کے ذریعے کسی وصف وغیرہ کا سوال ہوتا ہے اور مَا کے ذریعے شرحِ اسم کو طلب کیا جائے گا یا حقیقتِ مسمعہ کو طلب کیا جائے گا تو تردیب کیا ہے سب سے پہلے مَا شارحہ ہے پھر حل بسیطہ ہے پھر مَا حقیقیہ ہے پھر حل مرقبہ ہے مَا شارحہ سب سے پہلے کوئی لفظ آپ کے سامنے آیا سب سے پہلے کیا کریں گے اس لفظ کے معنی کا آپ کو پتا چلنا چلی ہے تو مَا شارحہ سے سوال کریں گے پھر اس کے بعد آپ پوچھیں گے کہ اس کا خارج میں وجود ہے یا خارج میں وجود نہیں اور وہ سوال کس کے ذریعے ہوتا ہے حل بسیطہ کے ذریعے پھر اس کے بعد جب آپ کو پتا چل گیا کہ خارج میں بھی پایا جاتا ہے تو پھر آپ سوال کریں گے اس کی حقیقت کے بارے میں اس کی حقیقت کیا ہے ماہیت کیا ہے اور وہ کس کے ذریعے سوال ہوگا ماہ حقیقیہ کے ذریعے اور پھر جب حقیقت کیا بھی پتا چل گیا اب آپ باقی آفصاف اور باقی باتوں کے بارے میں پوچھیں گے اور وہ کس کے ذریعے سوال ہوگا حل مرکبہ کے ذریعے بھئی چلیے بس بھئی حالہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام